موسیقی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زائی جنگوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی ناظرین یہ اسلامباد صرف ایوان صدر پارلیمنٹ ہاؤس اور منسٹر کالونی اور اسی طرح کی وی وی آئی پیز اور وی آئی پی جو ہیں اس وطن عزیز کے صرف انہی کے رہنے کی جگہ نہیں ہیں بلکہ وفاقی دارالحکومت میں ان کی ناکے این نیچے یہ کھناپول ہے ایک طرف جو وی وی آئی پیز اور وی آئی پیز ہیں ان کی سیکیورٹی کے یہ عالم ہے کہ دور دور تک کوئی بندہ دکھائی نہیں دیتا اور وہاں پہ سیکڑوں انہوں نے پولیس والے لگا رکھے ہوتے ہیں جو لوگوں کو قریب بھی نہیں آنے دیتے ان گاڑیوں کے اس لوکیشن کے اور دوسری طرف یہ کھناپول ہے یہاں پہ تجاوزات ہیں لوگوں کے لیے مسائل ہیں یہ پول جو ٹریفک کے لیے بنایا گیا ہے وہاں پہ لوگوں کا گزرنا محال ہے اربو روپے لگ کے اگر یہ ٹریفک کا پول یہ روانی کے لیے پول بنتا ہے ٹریفک کا تو کیا وہ اس لیے ہے کہ سی ٹی اے والے وہاں بتھا لے کے پیسے لے کے تو وہاں لوگوں کو آپ ریڈیاں لگوا دیں اور ان سے ہر روز دو تین چار سو روپے وشول کریں یا اچھا مزہ داری یہ بات یہ ہے کہ پولیس کا تھانہ بھی این اسی پول کے ساتھ واقع ہے ٹریفک پولیس بھی یہاں پہ موجود رہتی ہے لیکن ٹریفک بھی فسی بھی ہے جو لوگ یہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں جی جو پول کے اوپر ریڈیاں اور جنہوں نے یہ مسائل پیدا کر رکھے ہیں لوگوں کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہم غریب لوگ ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ جی ریٹ لیسٹ کدھر ہے جو ہر دکاندار کے لیے لازمی ہے تو ان کے پاس ریٹ لیسٹ نہیں ہے چھپا کی رکھی بھی ہے عام آدمی کو یہ وہ اتنی ہی زیادہ قیمت پہ دے رہے ہیں جیس طرح سپر مارکیٹ میں ایف سیون میں جناس اوپر میں یا ایف ٹین میں لوگوں کو اشیاء ملتی ہیں اور آہ لوٹنے والے کون ہیں عام غریب آدمی عام پاکستانی لوگ اور لوٹنے والے کون ہیں جو خود کو غریب کہہ رہے ہیں سرکاری جگہ پہ قبضہ کیا ہے یا تو سی ٹی اے والے پھر یہ علاقہ نو گو ایری اپنے لیے قرار دے لیں تاکہ چیئرمن سیڈی اے صاحب ذرا اگر آپ سن رہے ہوں پولیس آئی جی اگر سن رہے ہوں اور دیگر محکموں کے لوگوں کے اگر کانوں پہ جون رینگے تو ذرا ایک دفعہ ادھر کا چکر لگائیں اور پھر یہ انکروچمنٹ کے لیے نو گو ایریہ بن جائے یہاں لوگوں کی حفاظت ہو لوگوں کو احساس تحفظ ہو جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کا کیا قصورہ پھر ان کا بھی قبضہ کروا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ آج چلتے ہیں روزنیوز کیمرے کی آنکھ سے آج آپ کو دکھاتا ہے کہ جو خود کو غریب کہہ رہے ہیں وہ خود کتنے بڑے غریب مار رہے ہیں وہ کر کہہ رہے ہیں قبضہ بتمیزی خرابی اور سیڈی اے کہ وہ جو لوگ جو یہاں بتا لے کے جا رہے ہیں بے شرمی سے ڈھٹھائی سے کیا وہ قانون سے بالا تر ہیں کیا وہ صرف خود کھا رہے ہیں یا افسران ہیں آلا و بالا تک بھی یہ سارے پیسے جا رہے ہیں آئیے چلتے ہیں آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس خناپل پہ ہو کیا رہا ہے آئیے چلتے ہیں موسیقی 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 اوپر تو ہے بھجان آپ مظر نہیں ہے سلکتا ہے وہ سکتا ہے سب سے الگ میں ہوں سر غریبی ہے نا غریبی کے لئے تو لو کئی کئی جگہ کدر کدر جانا ہوگی سر بھی کوئی سائی پہ کر گیا مظر آئی ہوگی سر آسد تو نہیں ہے بہت زیادہ مہار کرتے ہیں ان سر غریب ہیں کیا کریں سر سیڈیا کا میں ان کو لگانا یا ہٹانا یہ ان کا کامریہ مرز مداری ہے میں نے کر دے کیوں نہیں مرنے کر دے وہ آ جائے گا ہم بھاگ جائے گا پھول کے تو ہم پھول سے سیڈ پر بیٹھے نا سیڈیا مرآ جائے گا تم دیکھنا یہ ریکت ہے چھوڑتے کا باگتے ہیں کیوں نہیں آتے ہاں باگ جاتے جگہ پھر چلا جاتے پھر لگا لیتے یہ یہ تو ہم دیکھو روڈ سے پیچھے بیٹھے کیوں نہیں منع ہوتے ہو جب وہ چلے جاتے پھر لگا لیتے کیا کریں یہاں کی مطابق جو ہوتا ہے سب کا ریٹ ہے ہی ہوتا ہے وہ اس ریٹ کے مطابق بیٹھے ہیں ایک دکان موسیقی 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 کیمرے پہی چھوٹ گوڑا ہے نہیں یہ سڑک پہ کھڑا ہے یہ سائیڈ پہ کھڑا ہے آپ نے دھڑی پہ رکھی بھی آپ ہی طرح بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ خلط کھڑا ہے اور گاڑی تو آپ نے بھی خلط کھڑی کی بھی ہے میں تو مال اٹھ کرنا ہے ہی تر سے گدا میں ہمارا ہے جو ہی نا یہ گدا میں مال اٹھ کرنا ہے شیٹے کرو نا آپ کو کسی نے نہیں رکھا لیکن آپ نے تو سڑک ساری رو یہ جو آگے کرتا ہے نا پر میں بھی در لگانا ہے تو وہ مال اٹھ کرنا ہے پھر جانا ہے پوچھتا ہے نا روزانہ چلان دیتا ہے نا ہزار پانچ سر پر چلان کرتا ہے نا ہزار پانچ سر پر چلان ہو رہا ہو تو آپ کبھی بھی درمیان میں گاڑی کے کھڑی کر رہے ہیں تو اس لیے کھڑی کرتا ہے کہ ہمارا بھی مجبوری ہے نا ہمارا بھی کمائی کرنا ہے جب وہ اسی طرح نہیں کرتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتا ہے السلام علیکم والاکم السلام جی بھر کیا نا محمد لفی轉 محمد صاحب ہے آپ نے ریڈی گاڑی کی ہوئی ہے سڑک کے نا اور امента کاперہ نہیں ہم جارے ہیں ہم بروزان کرنا 나오 رہے ہیں میں یہ پوچھ ہوئی ہے جڑ کے نا پھر کو شاتی کھڑی آگی فیctional سڑک کے اوپر تو بھگئی ہے تاگہ من ہے مجھوں تو نظر آ رہا ہے تو آپ کو بھی نظر آتا ہے کرنے ہایتا واستگرد которая ہوجی ہے جائیا جارے ہیں بھجر ہوں آپ یہ تو اللہ بھی لگا رہے ہیں پس formidable کہ جا رہے ہم ادھر سے چلے جائیں گے پھر آگے چلے جائیں گے اور جگہ پھل کے اوپر نہیں پھولے کے اوپر نہیں جائیں گے تو نیچے ادھر آگے گھلی میں جائیں گے اسلام علیکم اسلام یہ آپ کا ہے جی آپ بھی جا رہے ہو عام والے کی طرح یا آپ تو ادھر ہی کھڑے ہوئے نہیں جناب ہم نے صرف کشنمر نے کھڑا کیا تھا اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کیا کہتا ہے وہ پانی پیا انہوں نے وہ چلے گی ہم بھی جا رہے ہیں ابھی آپ اگر شام تک نہ گیا ادھر کیوں نہ گیا ہم نے جانا ہے ابھی آپ کو منع نہیں کرتا ادھر کھڑے ہونا کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں سب کرتے ہیں پولیس والے سب کرتے ہیں تو آپ ان سے زیادہ طاقتور ہو نہیں ہم طاقتور نہیں ہیں پر ہم جا رہے تھے جس سے بھی میں پوچھوں گا نا وہ کہے گا کہ میں تو بس جا رہا ہوں پانچ منٹ میں دیس منٹ میں اور وہ جھوٹ بول رہا ہوگا وہ سکتا ہے سب سے ہلک میں ہوں کتنی دیر بعد آئیں دیکھنے کے لیے آپ داس منٹ بعد بھی آئیں گے تو میں ادھر نہیں ہوں گا چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے یہ آپ کا ہے ٹھیلہ جی لیڈی آپ کی جی یہ تو سڑک ہے سڑک پول ہے پول ہے یہ سر غریبی ہے نا غریبی کے لیے تو لوگ کئی 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 جا جانا ہو تو جو غریب آدمی ہے اس کا مطلب وہ پول پہ آکے کھڑا ہو جائے ٹریفک بلوک کر دے ٹریفک تو یہ جار رہے آپ کے سامنے ہیں بلکل آپ دیکھو کیمرہ توڑا اس طرح کر مجھے تو نظر آ رہا ہے آپ کیسے کھڑے ہو پول تو ٹریفک کے لیے ہے آپ کی ریڈیوں کے لیے تو نہیں ہے نہیں تو آپ کی درجہ ہے یہ آپ بنی گالا جو وہاں آپ کے لیے رہائش کا بندوباست ہے بنی گالا ہم کو پتہ نہیں کہا ہے کہا نہیں ہم صرف یہ ہمارا یہ بنی گالا ہے نا یہ آپ کا بنی گالا ہے نا تو اس کا مطلب ہے جن کو آپ پیسے دیتے ہو ان کو ہم جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں کیسے کھڑے کس کو پیسے دیے آپ پولیس اور پولیس آپ کو منع نہیں کرتی کیوں نہیں منع کر ایدھر ابھی آپ کے سامنے ریڈی ایدھر پیڑے ایدھر لین میں کڑے ہوتے تھے ابھی ریڈی نہیں ہے نماز پڑھنے لوگ جا رہے ہیں بھی سیٹ بھی کیا یعنی نماز بھی پڑھیں گے لیکن لوگوں کا رستہ بھی روکیں گے زیر اسی بات ہے اسلام کونسی نماز ہے جو لوگوں کا رستہ روکنے پر منع نہیں کرتی اچھا آپ ہمارے بتا ہوں کی در کڑا کر رہے ہیں ریڈی اچھا یہ ساری ریڈی ہیں آپ لوگوں کی ہیں ہاں جی فیملی ریڈی ہیں ہاں جی فلیس والے منع نہیں کرتے ہیں کیوں انہیں کرتے ہیں منع کرتے ہیں جی مجبری سے زیادہ طاقت ہوئی نہیں جی یہاں کوئی شوق سے نہیں کروی جاں سے زیادہ طاقت ہو رہا ہے نہیں جی بھائی جان یہاں پر تو ہم بھی کڑے کرتے ہیں وہاں جو لوگوں نے کڑکے ان کو کچھ نہیں کہتے آپ کی ریڈی نہیں ہے نہیں ہے ہوگی یار نہیں ہے ریڈی نہیں ہے پکی بات ہے پکی بات اللہ کرے ساتھ بول رہے ہوں آپ انشاءاللہ تو ادھر کیا ہے ملک کمپنی باغ ہے جیدر آپ گھونتے پھر رہے ہو ادھر ہم بلکو دائی کرتا ہوں ادھر چھوک میں سلام علیکم جی والیکم سلام یہ آپ کی ہے ریڈی جی یہ تو پل کے اوپر ہے گلاس یہ تو پل کے اوپر کھڑے ہویا جی جی مناسب ہے سر بیپو سائیڈ پہ کر کے ہم نے دلائی ہوئی ہے مناسب تو نہیں ہے پل تو لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ یہ غیر مناسب ہے یہ میں کہتا ہے کہ مناسب ہے اور کانون نہیں ہے غیر کانون نہیں ہے پھر آپ کو منع نہیں کرتے نہ ٹریفک والے نہ تھانے والے بہت زیادہ منع کرتے ہیں پھر انسر گریب میں کیا کریں آپ ان سے یعنی آپ کی بات سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پولیس والے منع کر رہے ہیں ٹریفک پولیس والے منع کر رہے ہیں سی ڈی اے والے منع کر رہے ہیں لیکن آپ ان سے زیادہ طاقتور ہو کہ آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی جن میں تو یہ ہی لگا ہوں نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف یہ ہے کہ دس یا پندرہ منٹے کے لیے یہاں پر آتی ہیں پھر آگے چلے جاتے ہیں ایک جگہ پر دونی کھڑے ہو کر لگا رہے ہیں جگہ جگہ پر یہ ہمارا شہرک کا کام ہے دس پندرہ منٹے یہاں پر پندرہ منٹے آگے پندرہ منٹے آگے اس تک سے کام کر رہے ہیں اچھے میں نے ہو سکتا آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں لیکن اب تک میں نے جن لوگوں کو بھی دیکھا اور جہاں بھی دیکھا ان کے پکیٹ ہی ہیں وہ جھوڑ بولتے ہیں کہ ہم یہاں چلے جائیں گے وہاں چلے جائیں گے دوسروں میں تو سرمیہ کچھ نہیں کہتا میں اس پر اپنی بات کر رہا ہوں تو جو آپ کو بتا رہا ہوں وہی حقیقت ہے یعنی تھوڑی دیر بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کا نہیں ہوگا کسی اور جگہ پر نظر آئے تو جس جگہ پہ آپ ہوں گے میں پوچھنا جو بات چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ ٹریفک پرابلم ہوتا ہے اور وہ ڈٹھائی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو غریب لوگ ہیں نہیں ٹریفک میں پرابلم نہیں ہوتا ابھی بھی آپ اگر یہ سامنے کیمرہ دیکھ رہے ہیں بلکہ میں دیوار کے ساتھ کر رہا ہوں اگر یہاں ٹریفک میں خلال ہوگا تو میں اس چیز کو خود میں اچھا نہیں سمجھا تو میں اس کو ہٹا ہوں گا یہاں سے جن کی وجہ سے ہو رہا ہے جب ہم نے ان سے کہا وہ جو وہ جو ویگنوں والے ہیں وہ جو ریڈیوں والے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم تو غریب لوگ ہیں میں لگا آپ غریب ہونا بھی بدماشی ہے کہ جی آپ نے باقی لوگوں کا راستہ روک دینا ہے میں ان لوگوں کی بات نہیں راستہ روکنے کی تو بات نہیں ہے یہ باقی غریب تو ہیں ظاہری بات ہے ایک بندہ نے ریڈی لگائی ہو وہ تو غریب ہی کر رہے ہیں ہمارے پاس کونسی یا ایسے دکانے ہیں یا پلاس میں جس میں ہم گھڑے ہو کر کام کریں آج کا دکانہ محنت آپ لوگ کر رہے ہو ہم لوگ کر رہے ہیں حق حلال کی آپ کمارے ہو اتنی صبح سے رات تک محنت کرتے ہو لیکن جو ان کے رستے میں جن کے رستے میں وہ ٹریفک رکاوٹ بنتے ہیں وہ لوگ ان کو گالیاں ہی دیتے ہوں گے اور بدعائیں ہی دیتے ہوں گے بلکل ایسے ہی ہے غلط ہے سر غلط ہے تو اس کا کوئی علاج ہے علاج ہے چلو یہ ہے کہ پھر ایسے ہی ہے کہ سیڈے والے ہوں تو ہمیں کوئی مناسب سے جگہ دے دیں جہاں پر ہم سکون سے کھڑا ہو گئے اپنا روزگار کمانس آگئے اسلامباد ٹریفک پولیس جی 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 یہ بتائیے کہ یہ جو پھل ہے اس کے اوپر ہم نے دیکھ رہا ہے کہ وہ ٹریفک پچھنی اس لیے وہاں پر بیگنے کھڑی گئی ہے جی جی تو یہ ٹریفک پولیس یہ کس کی ذمہ داری کس کی ہے پہلے بعد سر یہ پہلی بات سیڈی کی ذمہ داری ہے سیڈی کے کام بنتا ہے ٹھیک ہے سر سیڈی کے کام میں ان کو لگانا یا ہٹانا یہ ان کا کام ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو جب ٹریفک میں خلل آئے گا تو پھر تو ٹریفک پولیس کی ذمہ داری ہوگی کہ نہیں جب خلل آئے گا تو سر پھر ہم تو ان کو تھوڑا سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور جو یہاں کی جو تھانہ ہے یا جو پولیس ہے اس کا بھی نہیں یہ کام ان کا کام ہے یہ کام ان کا ہے یہ کام ان کا کام ہے تھانے والا لیکن میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں سے لے کے پول کی اس طرف سے یہ جو راول پینڈی سے داخل ہو رہا ہے ملکہ شروع ہو رہا ہے پول اور جدر یہ ختم ہو رہا ہے پول دونوں طرف اتنا رش ہے کہ لوگ فسے ہیں ٹریفک میں سر اب تو کافی بہتری آگیا یہ جو بن گیا ہے نا انڈر پاس بن گیا اس سے کافی بہتری آگیا سر پہلے تو بہت رش ہوتا تھا سر بہت رش ہوتا تھا پیدر نہیں گزنے ہوتا تھا تو ان لوگوں کو ہٹانے کا یہاں سے کیا طریقہ ہے کسی یہ اپنی مناسب جگہ اپنا جا کے روزگار کریں ان کو ہٹانے کا دیکھا یہ سیڈی کا کام ہے گورنمنٹ پاکستان کا کام ہے سر کہ یہ ان کو جگہ دے یہ بھی دیکھو اگر پچاس ضرورت میری ہے تو پچاس ان کی بھی ہے نا ہم دونوں بھائی ہیں آپ مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں پچاس آپ کی ضرورت پچاس میری ہے تو یہ بھی ان کو گورنمنٹ پاکستان جگہ دے نا ان کو ٹھیک ہے ان سے پیسے لے نا ان کو جگہ دے ان سے پیسے لے مہینے کا مہینے ٹھیک ہے نا ان کا بھی روزگار چلتا رہے ہیں ان کا بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں جی ماں بابے بہن بھائی ہیں بڑا سسٹم ہوتا ہے سارے ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے یہ چونکہ کھنا پھول ہے ایک منٹ نوجانٹ ہے نا کھلے ابھی کھول لیتے ہیں بیٹھ تو صحیح کھلے ہم دے دیتے ہیں آپ کو کھلے دے بیٹھ تو صحیح نا باپ بھائی کڑا یار کیوں نراز ہو رہے ہیں کھنا پھول ہے تو کھنا پھول چونکہ نارملی لوگوں کے گزرگاہ ہوتا ہے اور لوگ ٹریفک کی روانی کے لیے اس میں خلل ڈالنا غیر منح سے بات ہوتی ہے لیکن چونکہ یہاں پہ تو عجیب و غریب قسم کا گام ہے رینیاں ہیں ویگنیں ہیں مختلف قسم کے ٹھیلیں ہیں اور ٹریفک میں رکاوٹ ہے اب اس کو دور کس نے کرنا ہے سی ڈی اے نے ٹریفک پولیس نے یا جو مقامی پولیس ہے یا ہم سب نے مل کے خود اچھا اسلام علیکم یہ آپ کا ہے یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے جی بھائی اس کا مطلب آپ میں سے کوئی ایک جھوڑ بول رہا ہے نہیں جھوڑنے میں کسی کا ہے ہمارا نہیں آپ کا نہیں یہ جو ہے ایک نکشہ ہے اچھا اس کو کہتے ہیں جنگل سے پکڑ کے لاتے ہیں اس سے اس کا چربی نکال کے جلاتے ہیں اس سے پھر سیل نکالتے ہیں یہ جوڑوں کے در کے لیے بھی صحیح ہوتے ہیں اور اور بہت چیزوں کے لیے بھی صحیح ہوتے ہیں اچھا یہ کھنا پول جو ٹیکنالوجی ہے یہ جو انگریزوں کی اور امریکیوں کی ٹیکنالوجی اس سے زیادہ بڑی ہے اس سے زیادہ بڑی ہے سلام علیکم اچھا یہ آپ کے ٹیکنالوجی ہے وہاں گھوم رہے تھے کیمرہ دیکھ کے وہاں آگے تھے بس اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پول پہ تو کھڑا نہیں ہونا چاہیے پول پہ تو ٹریفک رواں ہونی چاہیے یہ بات ٹیک ہے ہم غریب لوگ ہم کدھر جائے گا یار ہماری واس دا سی اٹرے کو کھڑا روڑ پہ کوئی دکان کا واس نہیں ہوتے گا عمران خان بولے میں گھر دے گا دکانے دے گا کرو بر کیا دیئے اس نے آپ کو وہ ادھر آگے گھر دے دے آپ کے پاس آگے نہیں وہ نہیں دے تو روڑ کو چوئی چکت دے گا ہم روڑ پہ نہیں کڑ ہو جائے کوئی سٹیٹ پہ چکت دے نا جب آپ کو دے دے گا تو پھر اور بھی آپ جیسے کوئی دھائی کروڑ آ جائیں گے کہ ہم بھی گریب ہیں یہ بات تو ہے کس کو دے گا آپ کا کون سا علاقہ ہے ہمار بجوڑے تو بجوڑ میں کیوں نہیں کرتے بس یہ ریزک کا بات ہے جس میں مار ریزک لیک ہے ہمیں جرہا ہے آپ کو وہ سیڑی والے منہ نہیں کرتے منہ کرتے کیوں نہیں منہ کرتے آ جائے گا ہم باغ جائے گا دوسرا جائے گا دوسرا باغ جائے گا ہم غریب لوگے سب مری کو ڈندہ دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا یہ جو غریب ہے صرف اسی نے قبضہ کرنا ہوتا ہے کچھی عبادیوں پہ مجڑی پلوں پہ باقی جگہوں پہ نہیں ہم قبضہ لوگ والوں نہیں ہیں یہ قبضہ نہیں ہے بھائی یہ ترکہ کبضہ والوں نہیں ہیں جب اسو ٹرپک والا جائے گا یا کوئی رکاورٹ گاڑی رش بن جائے گا ہم سیڑ پہ چلا جائے گا سلام علیکم یہ قبضہ کر کے بیٹھے پل پہ بات کرو نا بات اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ چونہ یہاں پہ بیٹھے ہو کسی حساب میں بیٹھے ہو تمہیں یہ سیڈیو والے منہ نہیں کرتے ہیں پولیس والے سیڈیو والے چالی رکاڑی اس طرح ہیں یا تو یہ سیڈیو کو پیسے دیتے ہیں یا پولیس والوں کو اگر یہ پیسے نہیں دیتے تو پھر یہ بیٹھے کیسے ہیں چونکہ یہ کوئی ریایتی نرخوں پہ تو بیچ نہیں رہے مارکیٹ کے نرخ پہ بیچ رہے ہیں اور اگر کوئی ان سے پوچھے تو یہ کہتے ہیں ہم غریب آدمی ہیں اور پھر غریب ماری کر بھی یہی لوگ رہے ہوتے ہیں جو بندہ محنت مزدوری کر رہا ہے اور عزت عبرو کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اپنی رزق روزی میں اضافے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو غریب اور مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتا سلام علیکم علیکم سلام آپ یہاں کیسے بیٹھے ہیں یہ تو کوئی دکانداری کی جگہ نہیں ہے پھل کی جگہ پھل کے تو ہم پھل سے سیڈ پر بیٹھے ہیں کہاں یہ سیڈ ہے نا کوئی ٹرپک کا کوئی مسئلہ ہو کوئی اور چیز کا مسئلہ تو ہم بتا سکتے آپ کو روڑ کے پر ہم نہیں کرتے ہیں روڑ ہے نہیں یہ کبزے والا تو نہیں ہے آپ کو بولتے ہیں کبزے والا تو ہم نہیں ہے آپ کا یہ پکا ٹھل ہے نا پکا کی در ہے نا عرضی تو جب سیڈیا والا آجائے گا تم دیکھو نا یہ چھوڑتے ہیں باگتے ہیں وہ تو ریڈی والے ہوتے ہیں آپ نے تو پکا رکھا وائدہ ہے یہ ریڈی نہیں ہے یہ ریڈی ہے نا پکا کی در رکھا ہے نا پکا کی در رکھا ہے ہم نے ابھی آپ چلے جاؤ گے کوئی اور بیٹھ جائے گا آپ اس کو بیٹھنے دو گئے جو آ جائے گا تو بیٹھ جائے گا ہمارا جائے گا تو نہیں ہے ارزی تو اور ہم کڑے ہیں جب آتے ہیں ہم باگ جاتے ہیں ارزی تو اور ہم کڑے ہیں جو رولے گولے ہوتے ہیں ہم ریڈی نکالتے ہیں نکال کے کدھر لے کے جاتے ہیں ریڈی نکال کے کدھر لے کے جاتے ہیں بس نیچے جائے گا ادھر گودہ میں ادھر ہم سیٹ پر کڑا ہو جاتے ہیں ادھر ریڈی لے جانے کا ذرہ رستہ دکھاؤ مجھے مجھے میں بھی دیکھوں یہ آپ کی ریڈی ہے یا کیا چیز ہے آو ابھی دیکھتے ہیں آو جیدر آو ابھی پتہ چلے گا کہ یہ ہے یہ کتنے عرصے سے ریڈی ہیلی ہے یہاں سے کبھی ہیلی ہو نکال دیے تقریباً تیرہ طرح کپی آپریشن ہو گیا ہم نے ریڈی میڈی نکال دیا آدھر سیٹ کا راستہ ہے ہم نے آدھر سیٹ سے نکال دیا کہاں سے نکالتے ہیں یہاں کو راستہ ہے ہم اٹھاتے ہیں نا یہ ادھر سیٹ پر ہم نکالتے ہیں ٹیکنیکل آدمی ہو کہ نے یہاں سے نکال نکل کا بندہ نہیں ہے غریب بندہ کا دیار لگ جائے گا کہے گا نہیں لگتا وہ کیا رہے گا ٹھیک ہے نا آپ بھی غریب ہیں ہم غریب ہیں نا اگر جائے گا ہم روتی کائے گا نہیں جائے گا ٹھیک ہے ہمارا اور کوئی نوکری موکری ہیں ہم ادھر مزدوری کرتے نہ کوئی گاڑی ہے نہ گھر ہے کرے کا مکان ہے کرے کا جگہ ٹھیک ہے اب باقی ہے ہمارا کوئی اور سسٹم نہیں ہے نا ٹھیک ہے نا ہم بس دیاڑی لگ جائے روتی کائے کریں کچھ بھی نہیں بس صرف دیاڑی لگاتے ہو صرف دیاڑی لگاتے ہیں یار کبھی دو سو چار سو پنچ سو بھی بچ جاتا ہے نا چھے سو بھی بچ نقصان بھی ہو جاتا ہے تو خدا کا شکر ہم دو سو پر بھی ادا کرے گا آرام نہیں کہے گا یہ شکر تو اس نے کہا ہے نا جوان نے کہا میں نے اتنی دیر میں اتنے لوگوں کی زبان سے پہلا بندہ ہر بات میں شکر ادا ہوں نہیں بے شک دس روپے ہوئے بیس روپے ہوئے لاکھ روپے شکر اللہ کا ادا کرنا ہونا چاہیے کیونکہ یہاں میں نے جس سے بھی بات کی نا اس میں نے کسی کے موں سے پہلے آدمی ہو آپ کی سن کے اس نے شکر کا ہے اس سے پہلے ہر بندے نے ایک بات دیئی ہے کہ میں تو غریب آدمی ہوں نماز پڑھ دیا بھی شکر ادا ہونے چاہیے یار یہ تجاب ذات میں نہیں آتا جی یہاں آپ بیٹھے ہوئے یہ تو پلک کا حصہ ہے نا جی آپ کو سیڈیے وغیرے والے پوشتے نہیں کیوں نہیں آتے نا بھاگ جاتے ہیں جب آجاتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں یا آپ ہم لوگ بھاگ جاتے ہیں پھر چلا جاتے ہیں پھر لگا لیتے ہیں آنا جانا لگا رہتا ہے جی وہ کب آئے تھے آخری دفعہ آخری دفعہ کوئی دو کوئی تھا نا بہت پہلے کہیں آئے ہوں گے کچھ کے بعد نہیں آئے شلام علیکم جا نام ہے آپ کا جاوید جاوید صاحب یہ پل ہے جی آپ پل پہ بیٹھے ہیں جی سر پل تو بزنس کرنے کے لیے نہیں ہوتا یہ پل تو نہیں ہے پل تو آگے ہے یہ تو ہم دیکھو روڈ سے پیچھے بیٹھے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ پل ہے کے نہیں یہاں پہ پل کدھر ہے پل وہ آگے ہیں سر یہ پل نہیں ہے روڈ ہے روڈ سے پیچھے ہم بیٹھے ہیں پل کے اوپر بھی روڈ ہی ہوتی ہے اچھا جی یہ کہاں تک پل ہے یہ وہاں تک وہ آگے تک جہاں تک وہ سودہ دہم چھے اور یہاں کیا ہے یہ روڈ ہے یہ روڈ ہے یہ روڈ اتنی انچی ہے روڈ انچی نہیں ہے یہ دیوار لگا ہوا ہے دیوار لگے ہوئے ہیں چلے لگیں مال لیاeste اچھا یہ بتاؤ کہ city والے آتے جاتے نہیں پولیس والے نہیں منا کرتے آپ منا نہیں ہوتے ہیں آپ منا نہیں ہوتے ہیں کیوں نہیں منا ہوتے deceived جب وہ چلے زائی ووالبلہ پلے لگ آ لیتے ہوئے لگے تو didn't什么 میں اللہ انہوں نے بھی کبھی پکہ بندوبست نی کیا اور آپ نے بھی نہیں بس پکہ بندوبست وہ بھی نہیں کرتے اور ہم pursued ہم نہیں میں جاتے ہیں czyliodles j Portron ہم زیادہ طاقتور نہیں ہیں لیکن ہم نے بھی اپنے مزدوری کرنے کیا کریں یہاں پہ مزدوری نہ کرے تو کیا کریں گے مزدوری جو ہے وہ پل پہ ہی ہے پل پہ ہی ہے یہ سستہ بیچتے ہیں بہت زیادہ سستہ بیچتے ہیں میگا بیچتے ہیں میں یہ جو چیز پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ جس کی دکان ہے اس کا کرایا بھی ہے اس کے اور بہت سارے خرچیں ہیں وہاں بجلی ہے پانی ہے گیس ہے ملازم ہے یہاں تو کوئی خرچہ نہیں تو پھر یہاں سستہ ملنا چاہیے بہت زیادہ 50% تو ہونا چاہیے یہاں کی کمیٹی کے مطابق جو ہوتا ہے سب کا ریٹ ایک ہی ہوتا ہے وہ اس ریٹ کے مطابق دیتے ہیں تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم تو غریب لوگ ہیں کہ یہ فل بٹا فل فائدہ ہے ان کو پہنچے اور عام آدمی جو خریدنے والا ہے اس کو نہ پہنچے دیکھانوں کے بھی تو یہی ریٹ ہے اور کونسا یہی ریٹ دیکھان پہ نہیں ہے یہی چلیں 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 آج تک میں نے منڈ میں ایک میڈیا والا نہیں دیکھا ہے کیوں آپ لوگ بولی کے ٹیپے نہیں آتے ہو Reading آپ منڈ میں چلیں جب دس دس زار کی بہوری پیاس کے بکتے آپ منڈ میں کیوں نہیں جاتے ہو یہی تو کہہ رہا ہوں کہتے چلیں اپ دس زار کے پیٹے نمائر بکتے منڈ میں کیوں نہیں ہوتے ہو آپ یہ نوکلو بزار پر غریبوں کو تنگ کر دیں کم سکم آپ منڈی میں جاؤ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا آئے چلو نا ہمارے ساتھ چلو لازمی میرے جان آپ کے ساتھ ہیں آپ شیانے آدمی ہیں نہیں ہم شیانے نہیں ہیں لیکن آپ یہ کہ آپ منڈی میں چلے جائے آپ نے دیکھا نہیں نا آپ نے دیکھا نہیں نا پروگرام ہم نے کیا وہاں پر منڈی والا آج تک میں پندر سالوں کے منڈی سوزالہ تھا اگلی دفعہ ہم آپ کو بتا کے جائیں گے اب مجھے بتا دیجئے گا تاکہ میں آپ کو پھر وہ ٹائم بھی بتا دوں جس ٹائم پہ آپ کی مصروفیت نہ ہو دس بجے پیس کے بولی ہے آٹھ بجے آلو کے بولی ہے یہ تو مجھے بھی پتا ہم نے وہاں پروگرام کیا ہے اس لیے کہ لیکنہ اس تک ہم نے نہیں سنے کوئی میڈیا والا منڈی میں گیا ہو چلیں اب پھر آپ کو مجھے وہ گھر کا ایڈریس بتا دیں وہاں پہ ہم جا کے نہ بتا دیں گے کہ جناب حائی صاحب تشریف لائیے چلو اگر ابھی ٹائم ہے تو آئیے چلی گاڑی میں چلتے ہیں میں تو آپ کو پتا رہا آپ منڈی میں چلے جائیں تبدیلی نہیں ہر بندہ آنا تبدیلی آگئی تبدیلی آگئی ایک دکان تو جاؤ دوسری دکان تھے کیوں کہ نا تبدیلی آگئی کوئی مطلب ہے دوسری دکان اللہ غور دیسی ایک اسی رپیہ سکروٹ دیسی ایک ستر رپیہ دیسی صرف سکرٹ کی بات ہے یہ جو اسی رپیہ کلو جی چطرکو بھی نہیں دینا چطرکو بھی نہیں دینا آپ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کو ٹکسی چلاتا ہے بیچارہ کیا کرتا ہے آپ کو جو مہنگا لگتا ہی ہے چیز وہ تو ظاہر ہے آپ اس سے لے لیتے ہیں جو آپ مسافر جو پیسنجر ہے ترہ چار کمپنیاں لگی ہیں میرے بات سے چھوٹی گاڑی ہے یہ دیکھیں غریب بندوں پانچ پچے ہیں کھانے والے اگر یہ کمپنیاں بڑیوں بڑیوں کمپنیاں او بور کریم یہ دوسریوں مطلب ایسا ہے ٹکسی کھلتی اسی اپر بورڈ رکھا ہوسی کوئی پوچھنے والے نہیں ہے کیری ٹپا کھلتا ہوسی کوئی پوچھنے والے نہیں ہے دیکھو نا یہ چیز ہی باڑکل پرمٹی پہ آبا پرمٹ لیٹ ہو گیا کاغذ لیٹ ہو گیا ہے قرار نہ سکیا کسی جاتی ہیں کہ کارنہ خرچہ نہیں چلنا اچھا وہ جو جس کی عام بات کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر اپنے ٹیکسی نہیں لکھتا دیکھو جی ٹیکسی مطلب وہ بھی نہیں لیتا جو پرمٹ لیٹیاں چانیاں جی سواری اور سڑا آکھ مارنیاں بھی کیوں مطلب انہیں تکڑنا یہ خلاف کاروائی ہونی چاہیے ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے کون کرے ٹریفک والے یا دوسری پولیس والے یہ جو موٹروے والے ہیں یہ کریں یہ ادھر اکسلائی والا کھڑا ہو کر سواری چکلے آسان کی طرح گریب جانے ہیں چلو دینہ والا مالو کا ہے کیوں ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی آپ کا کیا خیال ہے ہونی چاہیے یہ کریم والی گاڑی یاد ہے اس کو رنگ بڑھنا چاہیے پرمٹ اس کے پاس ہونو چاہیے سب کے پاس پرمٹ ہونو چاہیے سرکار کو بھی کوئی اس کا پیسے جائیں یہ تو لازمی ہے کیا سنکاغوز ہی کر رہی ہے انہیں گڑیاں پرانیاں گڑیاں انتو سی تو سو اس گڑی بھی چو لیٹ ہو جائے تو آپ کو جرمانہ ہے اور ان کو تو مفتر ہے اس نے بھلا کوئی نہیں ہے ہم بھیر مندے گاڑیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھ لیں جو آئی ایس مقصد کری ڈب ہے جو جس نسل جس رنگ کی گاڑی دیکھ لیں وہ گاڑییں سواری اٹھا رہی ہے آوازیں لگا لگا بیس بیس کی موٹروے والے کھڑے ہیں وہ بورڈ ہر بندے نے بورڈ رکھا ہوا ہے جس بندے کو دیکھو بورڈ رکھا ہوا کیوں نہیں ان کو روکتے وہ بھئی ہم ہم روکیں گے تو پھر مسئلہ بن جائے گا کہیں گے ٹریفک والے کیوں نہیں روکتے ہیں ٹریفک والوں کو حکومت کا کام ہے یہ پوچھیں ٹریفک والے کیوں نہیں روکتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نقصان ہے دیکھیں ان کا تو ذاتی تو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے لیکن یہ کوئی پلے سی تو ہونی چاہیے نا کہ جو بندہ بھی ہے جب گھر سے نکلتا ہے وہ جناب باہر گلی کے پونے پہ آکے کھڑا ہوگے بٹھا کے تو وہ جا رہا ہے جی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے یہ پول پہ کھڑے میں آکھ جی اچھی بات ہے اچھی بات یہ پول پہ کھڑے پہ کھڑے پہ کون آپ میں تو ابھی آیا ابھی آیا ابھی آیا میں نے پہر میں صرف ایک دن میرا ہو گیا اچھا ایک دن ہو دیاری ہے میرا صرف اچھا تو یہ ظاہر ہے کسی اور کا ٹھیلا ہوگا پوچھتا میں اردو میں پورا نہیں سمجھتا پہسے سمجھتے ہو نا سوار پہ سمجھتے ہو آجی سمجھتے ہو جب سیڈیا والے آئے ہیں تو ان سے لیندن سمجھتے ہو نہیں وہ سیڈیا والے ہم باگ سکتا ہے آپ زیادہ پھرٹی لے ان سے آپ پولیس والوں سے زیادہ پھرٹی لے ہو کہ آپ باگ جاتے ہو نہیں سلام علیکم سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا شیر شاہ شیر شاہ وا جی شیر شاہ سوری صرف شیر شاہ شیر شاہ جی یار یہ آپ سڑک پہ کھڑے گا ہم تو کنارے پر کیا کرو کوئی اور جگہ نہیں دیا رہا ہے کیا کرو ہمارا یہ مجبوری ہے کس نے دینی ہے جگہ کس نے دینی ہے سیڈیے والوں نے جگہ دینی ہے کیوں تو کم کدھر جاؤ کیا کرو کوئی راستہ ہم کو بھی بتا دو ہمارا یہ مجبوری ہے آپ دکانداروں سے 50% کم پہ چیز بیچتے ہو ہاں جی ہاں کیا ٹیمیٹر کا کیا ریٹ ہے پچاس باہر کیا ریٹ ہے باہر بھی ساٹھ ستر اتوار بزار میں چالیس روپے تھا پرسوں جو چیز ہلکا ہو تو اس کا ہلکا ریٹ ہوتا ہے جی وہ بلکل کمزور ٹیمیٹر ہے اتوار بازار کا وہ تو بلکل حچ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ یا مارکیٹ کا ریٹ ہی بیچ رہے ہو یعنی دکان کا کرایا بھی نہیں ہے بجلی پانی گیس بھی نہیں ہے حکومت کو کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے پھر بھی ریٹ تو آپ مارکیٹ گئی لوگوں کو لگا رہے ہو نا جو خریدار ہیں جو خم وہ اوپر سے مہنگا رہے ہیں ہمارا کیا کام ہے وہ اوپر سے اتنا تیز ہے آپ منڈی جب بڑی منڈی جائے گا ابھی ساون شوری ہے اتنا تیز ہے اوپر سوڑا تو اس کے ہمارا کیا کام ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سی ڈی اے آپ کو جگہ کیوں دے آپ کونسا کوئی لوگوں کو کوئی ہاتھی قیمت پر دے رہے ہیں تو کدھر جاؤ ہم آپ کوئی راستہ بتا دو کیا کرو جب لگایا تھا میرے سے پوچھ کے لگایا تھا تو کیا کرو ہم کو کوئی راستہ دیکھا ہو نا کیا کرو ہم وہ آتے نہیں سی ڈی اے والے پوچھتے نہیں آ رہے نا ڈیلی آ رہے کیا کرتے ہیں آ رہے بس ہم واگ جائے گا جو ہاں وہ جائے گا تو ہم پھر لگائے آپ نے یہاں پہ وہ ریٹ لسٹ بھی نہیں لگائی بھی یہ پڑی کدھر پڑی دیا ہائے لو اتنی چھپا کے رکھی بھی ہے اے اس جو ریٹ لے کا ہوئے اس جو ریٹ لے کا ہوئے اس جو ریٹ پر یہ منڈی سے نہیں مل رہے تو ہم اس جو ریٹ پر کیا بیش رو یہ سے آپ منڈی جائے گا تو یہاں بیالیس روپے لکھا گا اوہ کم ہلکا ٹمارڈ روتا ہے کہاں کے ریٹ نہیں ہے کہاں کے ریٹ ہیں آئیشا یہ منڈی کے ریٹ ہیں یہ پیڑی کے ریٹ ہیں یہ پنڈی کے ریٹ ہیں آپ یہ کہہ رہے ہو یہ آپ دکان دار آپ کو کیا پتا ہے آپ یہ بات بتا رہے ہیں آپ کیا کرتے ہوئے ہیں میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرتا میں ویسے اب کے باس کھڑا ہو لیکن یہ میں نے خود وہاں پہ دیکھا ہے جب ہم نے آڑو دے رہے تھے تو آڑو ہمیں پانچ سو روپے کا کارڈن مل رہا تھا میں جو بات پوچھ رہا ہوں کہ وہ تو اس کو نہیں مل رہی تھی یہ ریٹ لیسٹ ہے تو آپ کو الہام ہوا کہ یہ پنڈی کی ریٹ لیسٹ ہے آپ کو کیسے پتا ہے سر یہ پنڈی کی ریٹ لیسٹ ہے ہم نے خود وہاں پہ ہم نے آج سے کچھ دن پہلے دیکھا ہے جو کہ وہاں کے جو ریٹ ہیں منڈی کے ریٹ ہیں وہ منڈی کے ریٹ جو ہیں وہاں کے بالفرض وہاں پہ کارڈو کا کارڈن جو نے ساڑھے پانچ سو چھ سو سات سو روپے کا دے رہے ہیں وہ میں جو چیز پوچھ رہا ہوں محترم وہ یہ کہ ظاہر ہے آپ کا یہاں کسی نہ کسی بزنس سے تو تعلق ہوگا نا کوئی نہ کوئی ریٹی ہوگی آپ کی نہیں میری کوئی ریٹی نہیں ہے تو یہ اس کے اوپر کیا لکھا ہے یہ اردو میں لکھا ہے پڑھ سکتے ہو یہ آپ پڑھ سکتا ہوں کیا لکھا ہے مارگیٹ کمیٹی اسلام آباد تو آپ تو کہہ رہے تھے پنڈی کا ریٹ ہے سر تو یہی سبجی منڈی کہاں پہ ہے اسلام آباد میں تو وہیں پہ ہم نے آڑو لیے آپ تو کہہ رہے تھے پنڈی کا ریٹ ہے یہ جڑا ڈرامے بازی ہے نا یہ ذرا دکھا ہوئے نا یہ دکھا ہی بھائی سمال ہوگی ہم مزار کر رہے ہیں ہم مزار کر رہے ہیں سر جانے دے نہیں نہیں بولے نا آپ کدھر جا رہے ہیں یہ بچہ کدھر جا رہا ہے داڑی والا کدھر جا رہے ہو ہاں جی ہائی سا کدھر چلے گئے آپ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بچوں کو میں نے پہلی دفعہ داڑی والا بچہ دیکھا میں نے کہا دیکھیں لیں سر جانے دے ہم آپ سے مزار ہماری نہیں آپ جانے دیں میرے پانی کر رہے ہیں نہیں آپ کہہ رہے تھے نا کہ بچوں کا جو ہے نا بچوں کا کام کر رہے ہیں ہم تو میں نے کہا میں نے داڑی والا بچہ نہیں دیکھا تھا آج میں نے دیکھ لیا میں نے تو آپ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ چھوڑ دیں چھوڑ دیا چھوڑ دیں نہیں آپ نے تو ہمیں بلایا تو ہم آئے آپ یہ پانی پیئیں میرے پانی اسلام علیکم کیا نام ہے بیٹا کیا نام ہے بیٹا اردو نہیں آتا ہے اردو نہیں آتا آپ کو آتا ہے بیٹا یہ آپ کی دکان ہے یہ سڑک پہ ہے اچھی بات ہے اچھی بات نہیں ہم تو سائٹ پہ لگا ہے سالکتہ ادھر ہے وہ گاڑی جا رہے ہیں ہم نے تو ادھر پیچھے لگا ہے یہ کیا ہے اس کو کیا کہیں گے یہ تو ہم نے سائٹ پٹ پات کی جگہ پہ لگا ہے ہے نا یہ پٹ پات ہے ہاں ایک منٹ یاد ذرا ہٹنا تھوڑا سن ذرا سن ہم نے فٹ پات تو وہ ہے بیٹا فٹ پات تو وہ ہے سالک کدھ رہے ہیں گاڑی کدھر کر رہے ہیں وہ گاڑی کدھر جا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں پودر بیٹو ایک منٹ اس لیے تو ہم آئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جگہ سڑک کی گھیر رکھی ہے تو اس لیے ہم وہاں سڑک پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں گاڑی جو لگاتے ہیں اس کو ہم لگا کے دیتے ہیدھر پارکنگ میں بس جدھر ہیدھر سم نے گاڑی لگا ہے یہ تو سیڈیے والے آپ کو منہ نہیں کرتے ہیں سیڈیے والے آتے ہیں دو تین دن بعد بس سامان وہاں لے جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پھر لوگ لگا لیتے ہیں ٹریفک پولیس والے بھی نہیں منہ کرتے ہیں ٹریفک پولیس والے بھی بہت سختی لگایا ہوا ہے جو سائٹ پہ لگایا ہوا ہے وہ لینڈ چلتے ہیں سائٹ پہ جو دنمیان میں آتے ہیں اس کو کنڈے منڈے لے جاتے ہیں آپ کے بھی لے جاتے ہیں سامان آپ کا بھی سامان لے جاتے ہیں پھر پر کوئی آدم کو اتنا کچھ نہیں بولتے ہیں سیڈیے والے آتے ہیں پھر ہم سب بگا لیتے ہیں آپ بھاگ جاتے ہیں آپ سیڈیے والوں سے زیادہ طاقتور ہیں پھرتیلے ہیں وہ نہیں دوڑ سکتے آپ دوڑ سکتے اور جس سے میں پوچھ رہا ہوں وہ کہتا ہے ہم بھاگ جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں سارے بھاگ جاتے ہیں جو بھی آتے ہیں سامان بڑا بہتا ہے وہ بھی بھاگ جاتا ہے سامان خراب ہو جاتے ہیں گر بھی جاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں ریلی بھی لے جاتے ہیں بنچے بھی لے جاتے ہیں چطری بھی لے جاتے ہیں ہر چیز لے جاتے ہیں ہر تیسرے دن وہ آتے ہیں اور پھر آپ یہ نیا سامان لے آتے ہیں پر 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 پ دن میں آدھا گھنٹا جو ہے ریڈی لگا لی آدھا گھنٹا چوکی دارہ کر لیا پندرہ منٹ جو ہے نہیں آدھا گھنٹا نہیں تو جو کر رہے ہو وہ بتاؤ نا یار وہ بتا رہے ہیں سر مدوری یہ سب مدوری ہو گیا کسی پر چوکی دارہ نوکری پرائیویٹ نوکری کیا سر بیسک آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جگہ یہ بیسک پلازے کی پارکنگ ہے بیسک مطلب کی پارکنگ ہے بیسک دیکھا جہاں پلازے کی پارکنگ ہی آپ کے میرے گزرنے کی جگہ ہے بلکل صحیح بات ہے ایسا ہی ہے نا بلکل یہی بات ہے لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں سر آپ کو پتا ہے آل ڈو 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 پر سے نیچے تھا کر بندہ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے نہیں نہیں کہہ نا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلامی تازی چھوڑتی سب سے مہین گل نا نبی پاک دے صحیح امتی ہے تنائے انسان ہیں انسان ہونتے ہیں اس کی بات کر رہے ہو آپ جو نہیں یہ جگہ گھری بھی ہے تمام عوام کی بات کر رہے ہیں پورے ملک کی آپ کیا کرتے ہو میں گاڑیوں کا کام کرتا ہوں ڈینٹنگ کا کام کرتا ہوں آپ ایمانداری سے کرتے ہیں ایمانداری سے کرتے ہیں جگہ کریں تو لوگ پیسے دیتے ہیں بھائی اگر دگا نہ کریں تو لوگ پیسے نہیں دیتے یہ جو سارا دن میند مزدوری لوگ کرتے ہیں سار جی مجھے ایک بات بتائیں نا محترم آپ کی بھی سن لیتے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں جو سارا دن میند مزدوری کرتے ہیں لیکن کسی کا رستہ روک کے ناجائز جگہ پہ غلط جگہ پہ عام آدمی کا رستہ خراب کر کے اس کو تنگ کر کے یہ سواب کا کام نہیں ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انہوں نے انسان تازیب چھوڑ دی ہے حضور کرشاد چھوڑ دی ہے یہ تمام سرکار حرام کھا رہے ہیں حرام بھی کھا رہے ہیں اور دوسروں کا حق مار رہے ہیں ٹھیک ہوگا دوسری ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ انوڈوں سے تمام گاند ختم ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ سیڈیے والے لیتے ہیں ان سے پیسے ان کو خود بتاتے ہیں پندرہ سو دوزار پیان لوگوں سے لیتے ہیں سب لوگوں سے بلکہ سب ٹھیک ہے سیڈیے بتا لیتی ہیں اور اس کے بعد یہ کام کرتے ہیں ان کو وہ آ کے بتاتے ہیں ہم ریٹ کرنے والے ہیں آپ ریڈیاں سیڈ میں کر دو یہ سب سیڈیے کی ملی بغت سے کام چل رہا ہے یعنی وہ ان کو پہلے آ کے بتا دیتے ہیں بلکہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ ہم اتنے بچے آئیں گے تو آپ نے آگے پیچے ہو جانا ہے یہ سب سیڈیے پیسے لیتی ہیں ان سے اور کریپشن ہے سیڈیے میں بہت جانا ہے یہاں تو سیکڑوں اور ریڈی ہیں سیکڑوں کے میں پورے ملک یہ آہاد ہے ادھر کی بات نہیں ہے ہر جگہ میں جو جو دارا ہے وہ کریپشن کر رہا ہے اگر یہ پانچ سو ریڈی بھی ہے تو پھر اس کا تو ضرب دے لیں آپ اگر دو ہزار روپے سے اس کے بعد اسپتال میں یہ بہت زیادتی کرتے ہیں پارکنگ والے اسی طرح سیڈیے والے بھی یہ کرتود کرتے ہیں کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ سیڈیا والے ہیں اگر ہر روز دو تین سو روپے لے کے جائے گا تو اگر تین سو لے کے جائے گا تو نو ہزار روپے بنیں گے اور دو سو لے کے جائے گا تو چھ ہزار روپے بنیں گے تو یہ کیا کرتے ہیں ہر ریڈی والے اس کو دے دیتا ہے سیڈی والے کو آپ نے خود دیکھ ہے؟ ہم لوگ کی ریڈی ہے ہم سے روزانہ چار سو روپے مانگتے ہیں ہم تین سو دیتے ہیں تو اگر کوئی نہ دے تو پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں آپ کیا کرتے ہو؟ میرا کان ہے میں نے وہ لگائی ہے ریڈی ریڈی لگائی ہے کیا بیشتے ہو آپ؟ آر او آر او بیشتے ہو تو اس کو وہ آپ سے چار سو روپے مانگتے ہیں؟ جی ہر روز؟ ہر روز آتے ہیں تو آپ کتنے دیتے ہو اس کو؟ کبھی چار سو کبھی تین سو تو اتنے کمال لیتے ہو؟ جی جو اس کو بھی دے دے دے؟ نا بھی کمائے ہوتے ہیں تو پھر بھی دینا پڑتے ہیں تو کس وقت آتے ہیں وہ؟ چیل یہ والے؟ وہ پانچھے بجے کے ٹیپ میں آ کے تو تو کون ہوتا ہے وہ؟ گاڑی میں آتے ہیں وہ خود ادھر کھڑے ہوتے ہیں تو کسی بندے کو بولتے ہیں تو وہ پیسے لے کے چلا جاتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں کوئی اس افسر کا نام نہیں پتا؟ افسر کا نام نہیں پتا وہ ادھر گاڑی میں باری میں بیٹھے رہتے ہیں جی یار یہ بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں لہٰذا ان کی کسی بات کو نفی کرنا خاصا مشکل کام ہے موسیقی بہت بہت بڑے بہت سراؤن کرتے ہیں بہت سراؤن میں چلے جائیں بھی قوم کا ٹیمہ کام کر رہے ہیں زہر چوئے چلان دیتا ہے زہر پہ پانچھ سر پہ چلان کریں سرکتے اوپر تو ہے بھائی جان آپ کو نظر نہیں ہے سرکتے وہ سکتے ہیں سب سے الگ میں ہوں سر غریبی ہے نا غریبی کے لئے تو لوگ کئی کئی جا کدر کدر جانا ہوتا ہے سر بھی کوئی سائی پہ کر گیا ہم نے دلائی ہوئی آسل تو نہیں ہے بہت زیادہ مرحبا کرتے ہیں انسر غریبی کیا کہنے سے سیڈیا کامین کو لگانا یا ہٹانا یہ ان کا کامی ہے یہ ہماری جمعہ داری منہ کر دے کیوں نہیں منہ کر دے وہ آ جائے گا ہم باگ جائے گا پھول کے تو ہم پھول سے سیڈ پر بیٹھیں سیڈیا مرآ جائے گا تم دیکھو نا یہ رکھتے چھوڑتے کا باگتے ہیں کیوں نہیں آتے رہا جاتے جب رہا پھر چلا جاتے آپ پھر لگا لیتے ہیں یہ تو ہم دیکھو روڈ سے پیچھے بیٹھے ہیں کیوں نہیں منہ ہوتے ہو جب وہ چلے جاتے پھر لگا لیتے ہیں کیا کریں جب یہاں کے قریبی کے مطابق جو ہوتا ہے سب کا ریٹ اے ہی ہوتا ہے بورس قریبی کے مطابق دیکھیں ایک دکان پہ جاؤ دوسری دکان پہ توکینہ جی تب دیلی آگئے بلک ٹریفک والوں کا حکمت کا کام ہے یہ پوسرے ٹریفک والوں کیوں نہیں روکتے نا پول پہ کھڑے بھی ہمارے ہیں اچھی بات ہے اچھی بات نہیں وہ سیڈیا والا ہم باغ سکتا ہے آرہے بس ہم باغ جائے گا جو وہ جائے گا ہم پیر لگائے ہمارے نہیں اچھی بات نہیں ہم تو ساکھ پہ نگا ہے سالک تو در ہے وہ گاڑی جا رہا سیڈیا والے آتے ہیں دو تین دن بعد بس سامن وہاں لے جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں سالک ٹھیلے والوں سے سیڈیا بتا لے دیئے اور اس کے بعد یہ کام کرتے ہیں وہ آگے بتاتے ہیں ہم ریڈ کرنے والے آپ ریڈیاں سایٹ پہ کرتے ہیں یہ تھا سیڈیا کی ملی بگت سے کام چار رہا ہے سیڈیا والے ہم سے روزانہ پیسے لے کے جاتے ہیں دو سو تین سو روپے ہم سے روزانہ چار سو روپے مانگتے ہیں ہم تین سو دیتے ہیں وہ خود ادھر کھڑے ہوتے ہیں تو کسی بندے کو بولتے ہیں تو وہ پیسے لے کے چلا جاتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں ناظرین آپ نے یہ گفت کو سنی یہ جو خنہ پل ہے اس کے بارے میں طویل عرصے سے شکایات ہیں کہ یہاں پہ پل کے اوپر ناجائز اور بلکہ بترین تجاوزات ہیں اور سیڈیا والے اور پولیس والے اور ٹریفک پولیس والے یہ بہت زیادہ ان سے مسائل سنبھالے نہیں جا رہے ہیں تو آج ہمیں پتا چلا کہ اصل مسئلہ ہے کیا اور وہ بھی ان بچوں نے بتایا یہ جو معصوم بچے ہیں اور ایک صاحب اور تھے انہوں نے بتایا کہ سیڈیا والے ان سے ہر روز پیسے لیتے ہیں بتا لیتے ہیں سور کھاتے ہیں ان سے اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ عام آدمی کے لیے مصیبت کا باعث بنے ہوئے ہیں سیڈیا کا چیئرمن وزیر اعلا وزیر آزم یا انٹیریئر منسٹر یا کوئی صاحب علم چیف کمیشنر اگر یہ بات سن رہے ہیں اور ان معصوم بچوں کی بات سن رہے ہیں چونکہ بچے جھوٹ نہیں بلتے ہیں وہ کون سے افسران ہیں کون سا عملے کے لوگ ہیں جو اپنی گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں ہر شام آتے ہیں اور یہاں سے بتا وصول کرتے ہیں اور اگر یہاں پہ پانچ چار سو ریڈی ہو اور ہر ایک سے وہ دو سو تین سو روپے ہر روز وصول کر رہے ہیں تو آپ ذرا ان پیسوں کا اندازہ لگا لیں کہ یہ رقم کہاں تک پہنچ رہی ہوگی اللہ آپ کا ہم سب کامی ہیں ناصرہ جیزائی جنگی کوئی اجازت دیجئے اللہ وارث موسیقی موسیقی موسیقی